سبسکرائب کیجئے آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل کو اور دبا دیجئے بیل آئیکن کو لیٹسٹ ایجوکیسن ویڈیوز کے لیے ہائی فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ آشاء کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی تیاری بہت اچھی چل رہی ہوگی اور آپ سب لوگوں کو بتا دوں کہ لگ بھگ تین مہینے کے انترال سے پیپر ہونے والے ہیں اور یہ اس بار کا لگ بھگ فائنل ہی ہے اس کے بعد ڈیٹ چینج نہیں ہوگی کیونکہ وسائیں چلنے لگی ہیں ہر جگہ لوگ آنے جانے لگے ہیں تو اب پریچھا ہونا میں کوئی دکت نہیں ہے چاہے آپ ایم پی ٹی ٹی کی تیاری کر رہے ہوں چاہے سی ٹی ٹی کی چاہے یو پی ٹی ٹی کی آپ بھارت میں ہونے والی کسی بھی ٹی ٹی کی تیاری کر رہے ہوں اس میں یدی آپ کا سنسکت سکھنڈ سکھا ساستر یا پیڈاگوجی جیسے اپن کہتے ہیں پوچھی جانی ہے تو یہ سیری جاپ کے لیے بہت زیادہ مہتوپنڈ ہونے والی ہے کیونکہ یہاں پر بھارت میں جو اس پرکار کی پرتیوگی پر اچھائیں آئیو جی تو ہوئی ہیں اور ان میں جو پرشنہ پوچھے گئے ہیں لگ بھگ سب ہی پرشنوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ لوگ کو کسی بھی پرکار کی پی ڈی ایف چاہیے ہیں تو آپ لوگ ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیں اور میں وہاں پر ویڈیوز کی لنک بھی ڈالتا رہتا ہوں تو آپ کو جیدی لنک ویڈیو نہیں ملتے ہیں تو وہاں سے بھی مل جائیں گے چلی اسٹارٹ کر رہا ہوں آج کے اس ویڈیو کو چھاترانام لیکھن کوشلانام سنسودھن آرثم نمنا لکھتیشو کہا اپایاہ نا سمیچینہ کیا کہہ رہے ہیں چھاترانام لیکھن کوشلانام سنسودھن آرثم مطلب کی چھاترانام کے لیکھن کوشل کے سنسودھن کے لئے آرثم دیا ہوا ہے نا یہاں شنسودھن آرثم مطلب سنسودھن کے لئے آرثم جہاں بھی ہو وہاں آپ کو کے لئے سمجھنا ہے نمنا لکھتیشو کہا اپایاہ نا سمیچینہ تو نمنا لکھتیشو مطلب نمنا لکھت میں کہا مطلب کونسا اپایاہ مطلب اپایاہ نا مطلب نہیں سمیچینہ مطلب سمیچینہ مطلب ٹھیک تو چھاتروں کے لیخن کاؤشل کے سنسودھن کے لیے نمی لکھت میں سے کونسا اپائے ٹھیک نہیں ہے یہ نیگٹیو اتر آپ کو بتانا ہے اپسن پہلا لیکھن کاریس سے انتیم روپات پورو پراثمتہ پراروپ نرمانم پنشچ سمپاد نارتم چھاترے بھیا پروتشاہنم مطلب کیا کہہ رہے ہیں کہ لیکھن کاریس سے انتیم روپات پورو مطلب کی لیکھن کاریس کے انتیم روپشے پورو کیا کرنا ہے پراثمتہ پراروپ نرمانم پہلے تو پراروپ نرمان اور پنشچ سمپاد نارتم اور اس کے سمپادن کے لیے چھاترے بھیا پروتشاہنم چھاترہ کو پروتشاہن دنا آگے کیا کر رہے ہیں کاریابی لیکھ رکشنین سہ آتمنہ سموح سچا سنسودھن آرتم چھاترے بھیا پرسکشنم مطلب کی کاریابی لیکھ جو کی پورٹ فولیو ہوتا ہے تو اس کی مینٹیننگ جو ہے تو کاریابی لیکھ رکشنین چھاتروں کا لیکھا جو کھا پورا تو اس کے ساتھ آتمنہ سموح سے اپنے سموح کے سنسودھن آرتم سنسودھن کے لیے چھاترے بھیا پرسکشنم چھاتروں کو پرسکشن دینا مطلب کی چھاتر اپنے اپنے سموح کا سنسودھن شیم کر لیں آگے رکت اوارن دوارا چھاتر کرت تٹی نام سنسودھن مطلب کی آپ جو بھی چھاتر نے لکھا ہوا ہے تو آپ اس کے لکھے کو صحیح کریں گے لال ورنکی سے آئی سے کہ یہ آپ نے غلط لکھا ہے یا آپ نے غلط لکھا ہو تو دور لال رنگ سے سنسودھن کر دیں گے یا پھر لیکھنا رمبھات پوربم ایو لیکھن کاریوشی چھاترے سہ چرچہ مطلب کی لیکھنا رمبھات تو لیکھن کے آرمب سے پورب لیکھن پرارمب کرنے سے پورب ہی ایو مطلب ہی لیکھن کاریوشی چھاترے سہ چرچہ چھاتروں کے ساتھ چرچہ تو کیا رہے گا یہاں پر غلط اتر غلط آپ کو بتانا ہے یہ تو ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ والا رہے گا غلط یہ بھی ٹھیک ہے رکھت ورن دوارا چھاتر کرتے تٹینام سنسودھنم لال رنگ کے دوارا لال پینسے چھاتروں کی جو تٹییاں ہیں ان کا سنسودھن کر دیں گے یہ رہے گا سہی تو یہ یہاں پر آپ کا غلط آنصر ہو جاتا ہے آگے کیا کہہ رہے ہیں چھاترے کرتاہ سروے بھاشا دوشاہ ادھیا پکین نئیو شودھنیا یتہ آگے چلتے ہیں دیا ہے چھاترے کرتاہ سروے بھاشا دوشاہ ادھیا پکین نئیو شودھنیا یتہ مطلب کی چھاتر کے دوارا چھاترے مطلب چھاتر کے دوارا کرتاہ کیے گئے سروے مطلب سبھی بھاشا دوشاہ بھاشا دوش ادھیا پکین نئیو شودھنیا ادھیا پک کے دوارا نہیں ٹھیک کیے جاتے ہیں یتہ یتہ کیوں کی دھیان سے تدتینت دوشکرم مطلب کی وہ اتینت دوشکر ہیں پہلا اپسن ہے دوشا پرائیو دوشاہ بھاشا بھو دھنم سوچے انتی جو پرائیو دوش ہیں بھو دھنم بھو دھنم بھو دھنم کو سوچت کرتے ہیں تیشرا دوش شودھنم بھو دھنم بھا شاہ بھاگو نا مطلب کی دوشوں کا سنسو دھن جو ہے وہ بھا شاہ کا بھاگ نہیں ہے چوتھا دی آگے دیا ہوا ہے چھاترہ سکھکان پر اچھا ہی تم مطلب کی جو چھاتر ہیں وہ سکھک کی پر اچھا لینے کے لیے سو دیشم دوشان کو بنتی وہ دیش کے ساتھ دوست کرتے ہیں کہ یہ جو ادھیا پک مہودے ہیں یہ ہماری گلتی دیکھ پاتے ہیں کہ نہیں تو کیا رہے گا اس کا صحیح ترجبی ہے یہ رہے گا صحیح پرائیو دوشاہ بھا شاہ بھا شاہ بھا شاہ سوچے انتی مطلب کی چھاتروں دوارا بھا شاہ دوش پرائیو بھا شاہ کے اس پشتی کرن میں بسنگتی پرکٹ کرتا ہے اتہ اس پر ادھیا پک کے دوارا بشیس دھیان دینا آوشک ہے یہ چلیے چلتے ہیں آگے جہاں پر دیا ہویا ہے پاتھے سے سمبیگ پریسرپڑم نام کم ایسا کہ سکتے ہیں تو پاتھ کے سمبیگ پریسرپڑ کو کیا کہیں گے آپسن پہلا دیا ہے نردشت سوچنا نویشنم مطلب کی دی ہوئی سوچناوں کا انویشن دور سا دیا ہے پاتھے وستو ناہ مکھو مکھو پرمکھو دیشم درشتوم سگھرا والوکنم مطلب کی پاتھے وستو کا جو مکھ ادیش ہے اس کو دیکھنے کے لیے جلدی سے اس کو دیکھنا آئیے سگھرا والوکنم مطلب کی جو پاتھ کا پرمکھ ادیش ہے اس کو جلدی سے دیکھنا کیا سمبیگ پرنشرپڑ یا پھر اسمبت سوچنا کیا جنم جو اسمبت سوچنائیں ہیں ایسی سوچنائیں مطلب اسمبت سوچنائوں کا اپنی ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس پاتھ میں ان کا کوئی سمبند نہیں ہے جو پاتھ دیا ہے اس پاتھ سے وہ سوچنائیں سمبند نہیں رکھتی ہیں اس پرکار کی سوچنائوں کو تیاغ نام یہ چوتھا دیا ہوا ہے ماندم ماندم سابدھانم چا پاتھ شپتھنم مطلب کی دھیرے دھیرے اور سابدھانی پوروک پاتھ کا پڑھنا تو کیا ہوگا سمبیگ پریسرپڑ یہ رہے گا صحیح تر پاتھ میں جو بھی سوچنائیں ہیں اس سے جو اسمبند ہوں مطلب کیا کہ اس پاتھ سے سمبند نہ رکھتی ہو وہ سوچنائیں ان کا پریتیاغ کر دینا یہ کہلاتا ہے اور اسے ہی ہم پاتھ کا کہتے ہیں سمبیگ پریسرپڑ کہتے ہیں اگر ایک دو پرشنہ ہندی میں بھی کوئی ہے تو یہاں پر آپ کو اسدھ واشن کا کارن بتانا ہے کون نہیں ہے تو پہلا دیا ہو ہے یہ تو بلکل اسدھ واشن کا کارن ہے آگے پیتن لاغ یہ بھی ہے آگے کیا دیا ہوا ہے اچار سمبند ابھی حاش کی کمی تو یہ بھی ہے صحیح اتر کیا رہے گا یہ جو نمی لکھت میں سے اشد واشن کا کارن نہیں ہے تو سسور واشن یہ نہیں ہے کیونکہ ورنوں کی دھنیوں کا گیان نہ ہونے پر تو اچار سمبند ابھی ہونے پر ہم اشد اچار کے دوست سے یک تو ہو جاتے ہیں اور پریتن لاغ بھاشا بھج گیان کی درشتی سے یہی رہے گا صحیح ڈی والا آگے چلتے ہیں دیا ہوا ہے اور یہ آپ کو دھیان سے سمجھ نہ چہن کے اس تھان پر چن کا پریوگ اور یہ ایک بار کیا کئی بار یہ ہوا ہوگا پریوگ پہلے تو اس پرکار سے آپ سمجھ لیں کہ یہ دیا ہوا ہے چی فر ہا اور نہ یہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کیا یہ چی نہ ہا تو اس کو بلتے چہن تو چن کے اس پر چن کے اس پر چن کا پریوگ کونشا دوش ہے یہاں پر آپ کو دوش بتانا ہے کونشا دوش ہے پہلا دیا ہوا ہے پہلا اپسن سدھ ورن 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 یا پھر دوسرا دیا ہوا ہے اسدھ آگم اسدھ آگم کا ہے یا پھر تیشہ دیا ہوا ہے اسدھ ورن لوپ کا ہے یا پھر چوتھ دیا ہوا ہے اسدھ ماتر بھید کا ہے تو کیا ہوگا اس کا صحیح ترجو چہن کے اسطان پر چہن کے اسطان پر چن ارثات یہ کہیں کہ ہا کا نا تتھا نا کا ہا جو ہے وہ یہاں پر ورن بھی پر ہے کیا ہے ورن بھی پر یہ والا اور جو چن ہے بولنے میں تھوڑی سی دکت ہوتی ہے چہن کا چن ہونے پر کیا ہوتا ہے اسدھ ورن بھی پر ہے تو ورن بھی پر یا تو ہے لیکن کیا ہے اسدھ ورن بھی پر ہے اس لیے جو چن ہے اس کا اچن ہو جانا اسدھ ورن آگم ہے جب کی جو چہن کا چن ہو جانا اسدھ ورن لوپ ہے اس پر کار سے اپنے اس کو کہہ سکتے ہیں تو صحیح کیا رہے گا یہ والا اور سیدھا سیدھا پن کو یہی سمجھنا ہے کہ آگے چلتے ہیں بالک کے اچارن دوست کا کارن نہیں ہے تو بالک کے اچارن دوست کا کارن کیا نہیں ہے یہ آپ کو بتانا ہے بولی کی بھنیتہ اپسن پہلا دیا ہے شاریر کے وکرتی دوسرا دیا ہے دھونیوں ایبم اچارن اسطحانوں کا سمیہ کے جان دیا ہے یا پھر اچارن ابحیاس کا ابحاو دیا ہوا ہے تو کیا رہے گا اس کا سمیہ اتر بالک کے اچارن دوست کا کارن نہیں ہے کیا نہیں ہے تو اس ہی رہے گا سمیہ گیان کیونکہ دھونیوں ایبم اچارن اسطحانوں کا سمیہ گیان بالک کے اچارن دوست کا کارن نہیں ہے جب کی کارن مانا جاتا ہے تو کیا رہے گا صحیح یہ والا جو اشی دیا ہوگا ہے یہ ہی ہوگا اس کا صحیح اتر آگے چلتے ہیں اگلے پرشن پر اور اس کے بعد جو اور بھی پرشن ہیں وہ سارے سانسکرٹ ہی ہیں سانسکرٹ سکھن میں کٹھن اچارن والی دھونیوں کے لیے سربادھک مہاتوپونڈ ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ سانسکرٹ سکھن میں کٹھن اچارن والی دھونیوں کے لیے سربادھک مہاتوپونڈ کیا ہے پہلا دیا ہوگا ہے سکریتا کا صدحانت ہے دوسرا دیا ہوگا ہے کرمبدیتا کا صدحانت ہے تیشرا دیا ہوگا ہے ابھیاس کا صدحانت ہے اور چوتھا دیا ہے ان میں سے کوئی نہیں تو کونسا صدحانت ہے سربادھک مہاتوپونڈ یہ رہے گا صحیح ابھیاس کا صدحانت کیونکہ جو سنسکرٹ سکھن میں کٹھن اچارن والی دھونیوں کے لیے سربادھک مہاتوپونڈ ابھیاس کا صدحانت ہی ہے کیونکہ اس میں نرنتر سبدوں کے اچارن ابھیاس سے جو باقی گت دوست ہیں یا پھر جو باقی گت یہ کہیں دربودھتا ہے سہجتا میں بدل جاتی ہے تو ابھیاس کا صدحانت بہت زیادہ یہاں پر مہاتوپونڈ ہو جاتا ہے آگے چلتے ہیں سنسکرٹ سکشن کی ویاکرن پدھتی کے دوش میں سامل نہیں ہے کیا سامل نہیں ہے سنسکرٹ سکشن کی آپسن پہلا دیا ہوا ہے یہ بدھی نیرس ہوتی ہے دوش دیا ہوا ہے یہ بدھی منو ویجیان کے صدحانت کے انکول ہے آگے دیا ہوا ہے اس بدھی میں بھاشا کے انی پکش اپی اکشت رہتے ہیں یا پھر آگے دیا ہوا ہے کہ یہ سنسکرٹ کے پریوگ کا ویاوہارک گیان دیتی ہے تو سنسکرٹ سکشن کی ویاکر پدھتی کے دوش میں سامل نہیں ہے کیا سامل نہیں ہے تو پہلا ہی رہے گا صحیح اتر کیونکہ نیگٹیب بتانا ہے کہ یہ بدھی نیرس ہوتی ہے کیا کہ رہے ہیں کہ سنسکرٹ سکشن کی جو ویاکر پدھتی کے دوش کے انترگت دیے گئے بکلپ میں یہ کی یہ نیرس بھی ہوتی ہے یہ سامل نہیں کریں جب ان ی تین بکلپ اس دوست میں سمبلت ہیں آگے دیا ہوا ہے بھاشا سکشن سماویسی ککشا کے لیے ایک سمسیا ہے کیونکہ وہاں کیا ہوتا ہے چھاتروں کے سمان رچی کا ابھا ہوتا ہے چھاتروں میں سمان رچی کا ابھا ہوتا ہے جو سماویسی ککشا ہوگی وہاں پر الگ پرکار کے چھاتر ہوتے ہیں دوش دیا ہوا ہے چھاتروں کی یوگتہ میں اسمانتہ ہوتی ہے تیسرا دیا ہوا ہے اوپری بھاشا پریویس کا نرمان نہیں ہو پاتا ہے آگے دیا ہو ہے سروان کول پاتھ سامگری کا ابھا ہوتا ہے تو کیا کہ رہے ہیں کہ بھاسا سکھن سماویسی ککشا کے لیے ایک سمسیہ ہے کیوں سمسیہ ہے یہاں پر زیادہ سٹی کانسر اپن کو بتانا ہے کیونکہ وہاں پر سروان کول پاتھ سامگری کا ابھا ہوتا ہوتی ہے اور انکول پاتھ سامگری ہونے پر وشایگت روچی بڑھتی ہے اگر انکول پاتھ سامگری ہو تو یہ رہے گا ڈی بالا سہی آگے چلتے ہیں ہاں اب سنسکرط میں پرشن دیا ہوا ہے کیا کہ رہے ہیں کی جو ویاکر سکھن ہے اس کا جو ادیش ہے وہ ہے کیا کہا گیا ہے مطلب کی ویاکر سکھن کے جو ادیش کہے گئے ہیں وہ ہیں جو ادیش کہے گئے ہیں جو تت مطلب وہ تو جو ادیش کہے گئے ہیں وہ ہیں وہ ادیش آپ کو بتانا ہے پہلا لیکھن سمدری لیکھن سمدری ہے بھاشا دوش آنام گیا نم بھاشا کے دوش کا گیا سرون دکش سرون دکش یفر سبد بھندار کی بھردھی تو کیا رہے گا صحیح اتر تو جب ویاکر سکھن کی بات آتی ہے تو یہ بی والا رہے گا صحیح اتر بھاشا دوش آنام گیا بھاشا کے دوش کا گیا مطلب کی ویاکرن سکھن کا ادیش بھاشا میں جو دوش ہوتا ہے اس کا گیا کرایا جانا ہوتا ہے مطلب کی ویاکرن کی مادھیم شہی ورطنی ترٹی کو دور کیا جا سکتا ہے تو سیکنڈ والا رہے گا اس کا صحیح اتر آگے چلتے ہیں بھاشا یا پٹھن سمائے چیت چھاترہ اسودھم اچارنم کروتی کیا کہہ رہے ہیں بھاشا یا پٹھن سمائے مطلب کی بھاشا کے پٹھن شمائے پڑھتے شمائے میں چیت یدی چھاترہ اسودھم اچارنم کروتی چھاترہ اسودھ اچارن کرتا ہے تدا کرنی یہاں تب کیا کرنے یوگیہ یدی بھاشا پٹھتے سمائے چھاترہ اسودھ اچارن کر رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے وہاں پر آپ لوگوں کو کیا کرنے یوگیہ یہ بتائیں اپسن پہلا دیا ہے چھاترہ سودھ چارن آئے نردیش دات اب بیہ مطلب کی چھاتروں کے لیے سودھ چارن آئے سودھ چارن کے لیے نردیش دات اب نردیش دین آگے دوسرا دیا ہے سودھ چارن آئے وارم وارم لیکھن کارنیم مطلب کی سودھ چارن آئے سودھ چارن کے لیے وارم بارم مطلب بار بار کیا کیا جائے لیکھن کرنی یہاں لیکھن کیا جائے کیا ہوگا اس کا صحیح اتر تو صحیح اتر رہے سودھ چارن کر رہا ہے تو سکھک کا یہ ہوتا ہے بار بار ان کو اب سودھ اتر کر نہ لے سودھ آپ لوگوں کو ایک بات اور بتا دوں جیسے آپ سودھ دیے ہوئے ہیں ویشہ ہی اپن کو اتر دینے کی کوشش کرنا ہے آپ لوگوں کو کبھی بھی اپنے طرف سے کوئی اتر دینے کی کوشش نہیں کرنا ہے اور نہ یہ سوچنا ہے کہ ہم نے پڑھا تھا اور یہ 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 غلط ہے جیسے وہاں پر پر پرشن دیئے ہوئے ہوتے ہیں چاروں مطلب کی چھاتروں کے اچارنگت دوش کو دور کرنے کے لئے بھاسا سکھک کو بھاسا ویجان کے کس ویجان میں پارنگت ہونا چاہیے تو کہاں پارنگت ہونا چاہیے اپسن پہلا دیا ہے روپ ویجان دوشرا اپسن دیا ہے دھونی رہے گا صحیح اتر یہ ویجان مطلب کی ویجان پارنگت ہونا چاہیے آگے چلتے سکشی کا کہنا پی سب دے نو چھات رائی سہ سم پری شن کروتی یہ پرشن پہلے ریپیٹ ہوا ہے کسی ویڈیو میں مجھے دھیان ہے تو سکشی کا کہنا پی سب دے نو جو سکشی کا ہے وہ کسی بھی سب بی مطلب ہے اپدانتی نہیں بولتے ہیں تو ایتت استی یہ کیا ہے تو پریویشی یہ بادہ ہے کیا ہے یہ پہلا اپسن دیا ہے ساماجک بادہ ہے کیا یا پھر ساریرک بادہ ہے کیا یا پھر منوبہ جیانک بادہ ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کئی چھاتر چھاترائیں ایسے ہوتے ہیں جو ککشا میں بولتے نہیں ہیں کیوں نہیں بولتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کہیں میرے بولنے سے یہ نہ ہو کہ ککشا بادہ تو رک جائے کوئی لگے کہ یار یہ ٹائم خراب کر رہا ہے تو وہ بلکل چپ بیٹھے رہتے ہیں کچھ بولتے نہیں ہیں ان کے اندر بہت سارے پرشن اتپن نہ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی تو اس کا ایک ہی کارڑ ہے منوبہ جیانک کارڑ منوبہ جیانک بادہ ہے یہ وہ غلط سوچ رہا ہے کیونکہ ادھیا پک تو ہمیسا یہی سوچتا ہے کہ یہ پرشن پوچھے جتنے بھی ادھیک پرشن پوچھ سکے پرشنوں کو پوچھے آگے چلتے ہیں دیا ہوا ہے یاترہ ورطم ایکہ بیدھی استی مطلب کی جو یاترہ ورط ہے یہ کس کی ایک بیدھی ہے یہ بتانا ہے اپسن پہلا دیا ہے کبیتا یاہ مطلب کی کبیتا کی بیدھی ہے دوشرا دیا ہوا ہے سمیچھا یاہ سمیچھا کی بیدھی ہے تیشرا دیا ہوا ہے اسمبادھ نبندھسی اسمبادھ نبندھ کی بیدھی ہے یا پھر ساہتیا ششاہتی کی بیدھی ہے تو یاترہ ورط کے بارے میں کہا گیا ہے تو یاترہ ورط جو ہے وہ ساہتیا کی ایک بیدھی ہے کس کی ایک ودھی ہے شاہتیا کی ایک ودھی ہے اور اسی طرح سارانش اسمرتیاں جو کی اسمرتی ریکھائیں بھی اسی کے انترگت آتی ہیں اور انی تینوں وکلپ جو یہ دیئے ہوئے ہیں یہ اس کے وپریت ہیں اور شاہتیا کعبے کی ایک ودھا ہے جس میں گدیا پدیا اور چمپو بھی آتے ہیں تو یہ رہے گا صحیح اور آج کے اس سحسن کا انتیم پرشن ہے آپ لوگوں کو بہت آنندہ رہا ہوگا چونکہ کئی پرشنوں کا اچھارن یا فر یہ کہیں کہ جس کا ارث میں بھی صحیح سے نہیں لگا پاتا ہوں تو آپ لوگ اور اچھے سے پڑھنے کی کوشش کریں لیکن ہاں ادھکتر تو پرشن ایسے ہی ہیں کہ ان سب ہی کا ارث کیا آپ لوگوں کو مطلب اچھے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ کہ سب در سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے اور ایسے جدی پرشن وہاں پر پوچھے جاتے ہیں تو آپ ان کو تو رٹ ہی لیں جتنے پرشن میں یہاں پر پڑھا رہا ہوں کیونکہ آپ کو بسواس نہیں ہوگا ان پرشنوں میں سے آپ کو پانچ سے دس پرشن تو وہاں دیکھنا کو ملنا ہی والے ہیں فائنل ہی ہے بلکل ایسے ہی پرشن آپ لوگوں کو وہاں پر دیکھنا کو ملیں گے جو پچھلی سیریج میں آ چکے ہیں چاہے وہ سی ٹی ای ٹی ہو چاہے یو پی ٹی ای ٹی ہو چاہے کوئی بھی پریچھا ہو تھوڑا سا گھوم آکھ فرائے کہ جرور آپ لوگوں سے پوچھ لیں گے لیکن اس کے باہر کچھ نہیں جائے گا دیا ہوا ہے آدو نیم گیانم کیا کہہ رہے ہیں آدو نیم گیانم مطلب کی پہلے تو نیموں کا گیان آدو مطلب ہوتا ہے پہلے پہلے نیموں کا گیان پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو نیموں کا گیان اور بعد میں ان کا پریوگ پھر کیا کہہ رہے ہیں اس پرکار سے یہ ویا کرن کا کیا ہے یہ بتانا ہے آپ کو آپسن پہلا دیا ہے یہ اورو ہاتمک ویا کرن ہے دوشہ دیا ہوا ہے یہ نوین ویا کرن ہے یا پھر آرو ہاتمک ویا کرن ہے یا پھر آرو ہاتمک ویا کرن ہے کیا رہے گا اس کا صحیح اتر تو اے ہوگا اس کا صحیح کون صحیح یہ والا کیونکہ پرارمبھ میں نیم گیان کے بعد اس کا پریوگ کرنا ایسا ویا کرن گیان اورو ہاتمک ویا کرن گیان کے انترگت آتا ہے مطلب کی پہلے تو نیم بتانا اور بعد میں اس کا پریوگ کرنا اورو دھاتمک جو کیا کہلاتا ہے اورو ہاتمک ہاں اورو ہاتمک ویا کرن گیان مانا جاتا ہے تو یہ والا جو اے دیا ہوا ہے یہ رہے گا صحیح اتر تو آج کا یہ لاشت ہی پرشن تھا میں نیچے اور دیکھ رہا تھا کہ کوئی اور پرشن نہ ہو لیکن ہاں اتنے ہی پرشن تھے آج سولہ پرشن تھے اور بہت بڑھیا پرشن ہے آپ لوگوں کو مجا آ رہا ہوگا کیونکہ میں بھی بہت کچھ پرشن دیکھتا رہتا ہوں یہاں وہاں کے جتنے بھی ہوں کوشش یہی رہتی ہے میری کہ آپ لوگوں کو بہت سارے پرشن بتا سکوں اور آگے بھی میری کوشش یہی رہے گی کہ آپ لوگ ادھک سے ادھک ابھیاس کریں اور ہمیشہ پڑھتے رہیں کچھ نہ کچھ جرور پڑھیں اور سنسکت کا تو ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو نیرنتر ابھیاس کرنا پڑے گا یا آپ لوگ ایک مہینے کے لیے بھی سنسکت کے ان پرشنوں کا ابھیاس چھوڑ دیں گے یا پھر سنسکت پڑھنا چھوڑ دیں گے تو آپ کو کچھ نہیں آئے گا تو نیرنتر ابھیاس کے کارنا سے ہی سنسکت آتی ہے تو آپ کو نیرنتر ان پرشنوں کا ابھیاس کرنا ہے یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے ویدھیاں یاد کرنا ہے جیسے کی پتھن سکچھن کی ویدھیاں کونسی ہیں لیکھن کاؤشل کی ویدھیاں کونسی ہیں لیکھن کاؤشل کیوں آوش شک ہے تو یہ سب یاد کرنا پڑے گا تو تب جا کر ہی آپ لوگ سنسکت میں اچھا سکور کر پائیں گے اور پرشنوں کا ابھیاس کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کو پرشن لگانے کی یادت پڑے گی تو جو بھی وہاں پرشن پوچھے جا رہے ہیں ان میں مہتوپورن یہ ہے پرشنوں میں کہ آپ ان کا انوباد کر پا رہے ہیں کی نہیں دیکھیں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ پریچھا دے رہے ہیں آپ کو سب کچھ پتا ہے آپ نے سب کچھ پڑھا رکھا ہے آپ کو ہندی پیڈاگواجی میں جو پڑھایا گیا ہے وہ آپ لوگوں کو سنسکت میں پوچھا جائے گا لیکن آپ سنسکت سے ہندی بنا پاتے ہیں کہ نہیں بنا پاتے ہیں وہاں پر مہتوپورن یہی ہے جو سنسکت کا ہندی میں یہ کہیں کہ انواد کر لے گا اور اچھے سے سمجھ لے گا پرشن کو اس کا پرشن صحیح جائے گا اور انواد کون اچھے سے کر پائے گا جو اس پرکار کے پرشنوں کا بار بار ابھیاس کرے گا دیکھتا رہے گا کہ اس کو ایسے پڑھنا ہے کیونکہ آپ لوگ ایسا تو نہیں ہیں کہ انواد کرنا سیکھ جائیں بہت لمبی ابھیاس کے بعد سیکھیں گے لیکن پرشنوں کو اس پرکار سے لگاتے رہیں گا تو ایک habit پڑھ جائے گی جب ہجار دو ہجار پرشن لگائیں گے دھر دھرے کر کے ٹائم دے کے تھوڑا سا اور یہ ابھی سے سنبھا ہوگا تو آپ سنسکت ٹائم دے میں ایسے ہی کیا کرتا تھا کہ ایک ایک دو دو گھنٹے ڈیوائیڈ کر رکھے تھے میں نے کہ سنسکت کے لیے لگ بھگ میرا دو گھنٹے ہوتا تھا دوڑا ہی گھنٹے آرام سے سنسکت پڑھتا تھا کیونکہ ایک میں آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ سو نمبر کی سنسکت آنی تھی تو اس ٹائم پر ایسا پڑھتا تھا دو گھنٹے میرے میرے فکس تھے اور ایک ٹائم ٹیبل ایسا ہوتا ہے کہ جو یاد کرنے والی چیزیں ہیں ان کو آپ صبح ٹائم رکھیں مطلب کی مائنڈ بالکل صرف فری رہتا ہے اور جو جیسے میتھ لگانی ہے تو اس کو آپ رکھیں بالکل لاشٹ میں ایسا کی مطلب کی سوال ہی سوال لگانے ہے تو آپ لاشٹ میں رکھیں جت سے جتے بھی لگ جائیں اتنے لگاتے رہیں گے تو پیڈاگوجی بغیرہ یہ ساری کی ساری سٹارٹنگ میں رکھیں جو یاد کرنے والی چیزیں ہیں ان کو دوہراتے رہیں ایک دوہرانے کا بھی ٹائم رکھیں ایک سے ایک گھنٹے کا ٹائم کہ سارے وشائی کی پیڈاگوجی کے جو پرشنے لکھے ہیں ان کو اور جو چیزیں یاد کرنے ہیں پریفاس آئیں بغیرہ تو ان کو پرتی دن دیکھنا ہے ایک بار پورا جو اپنے لکھ رکھا ہے اپنا چٹھا جو بھی مطلب میرا تو الگ سے تھا ایک نوٹس کا تو ان کو دیکھنا ایک کام رہتا تھا کہ اب ان کو صبح سے اٹھ کر کے اپنا پورا دیکھنا ہے جیسے ایک تو یہ بھی کی کونفیڈنس لیول لو نہ ہو کہ ایسا لگنا لگتا ہے کہ میں نے پڑھا بہت کچھ لیا ہے لیکن آ کچھ نہیں رہا ہے تو یہ بھی لگنا لگتا تھا تو میں وہ رکھ کے اپنے پورا ایک بار فیر لیا اس کو کہ ہاں اتنا اپنے پڑھا ہے اور یہ پورا کا پورا ریویجن کیا ہے تو ایک دن میں ہر دو دن میں مطلب ایک رہتا ہی تھا میرا تو اس پرکار سے اور آپ